میرم کے گھر سے جانے کے بعد اب حیاء کی کوششیں تیز ہو چکی ہیں کہ وہ ماں بیگم کو کسی طرح سے مرتصم کی دوسری شادی کے لیے رازی کر دے ماں بیگم کو بہانے بہانے وہ یہی کہتی ہے کہ اب آپ مرتصم کی دوسری شادی کر دیں تاکہ وہ اپنی تنہائی کو محسوس نہ کریں حیاء کہتی ہے ماں بیگم مرتصم اکیلے پن کو بہت محسوس کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت بیزار رہتا ہے اور اکتایا اکتایا رہتا ہے اور وہ گھر کے معاملات اور اپنی زمینوں کے معاملات پر بھی دھیان نہیں دے رہا حیاء کہتی ہے ماں بیگم آپ مرتصم کی شادی کر دیں ماں بیگم ایک دم سے حیران ہو کر حیاء کو دیکھتی ہیں حیاء کہتی ہے میرا مطلب ہے ماں بیگم اگر اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ مصروف ہو جائے گا اور میرم کو بھی بھول جائے گا ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرم کو ہاتھ پکڑ کر دوبارہ واپس لے آئے ماں بیگم کہتی ہے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی رہا کہتی ہے ماں بیگم آپ کو کیا معلوم کہ کس ٹائم مرتصم کی دماغ میں آئے اور وہ میرم کو ہاتھ پکڑ کر واپس لے آئے پھر آپ کیا کریں گی ماں بیگم کچھ سوچنے لگتی ہیں ڈرامے کی اگلی ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں